آئی میں ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آ کر آپ کو پریشان نہ کرے آپ کے وظیفے میں کوئی حلل پیدا نہ کرے تو پہلے تو آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سر سجدے میں رکھ لینا ہے یاد رہے کہ اس سجدے کی کوئی نیت نہیں صرف آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے اور سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے ایک سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر سرسجدے سے اٹھا لینا ہے اور پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی حاجت ہوگی اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگنی ہے دعا پورے یقین سے مانگنی ہے پوری توجہ سے مانگنی ہے اور وظیفہ